مسلمان ہر مسجد کے اندر دعا ماتتے ہیں اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعایں ماتتا ہے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعایں کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وَئِ زِلَّتُ خَعْرِ کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے اس کا مطلب لیکی جائے کہیں کہیں گڑ بڑی ہے کہیں تو بھی لیکی جائے دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کیا یہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دلیل دلیل اس طرح وَآنِ ابنِ عباسِ رضی اللہ تعالی عنہما قَال تُلِيَتْ حَابِهِ الْآیَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبِي بَقَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہما فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُوا اللَّهَ عَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ یا سَعْدُ اَطِبْ مَتْعَمَكَ تَكُن مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْبِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَيُّ مَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُخْطِ عَبِ الرِّبَى فَالنَّارُ أَوْلَ بِي رواحُ التَّبْرَانِ فِي الْمُعْجَمِ الْعَوْسَتِ اور یہ روایت حسن لے غیر ہی ہے علامہ البانی کی تحقیق مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کیلئی قلیت حاضیل آیت وہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کونسی یا ایوہ الناس قلو ممما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے طیب روزی دی ہے وہ کھاؤ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت صاد بن بی وقع سو کھڑے گئے فقام ہم سٹینڈ اپ کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول اگری کیس تھی بات بولنی ہے کبولو آپ میرے لئے دعا فرماتے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے اور بین شاکر کے ایک شیر یاد آئے بہت پیار آئے چراغ طاقت منہ میں رکھ کے بھول گئی چراغ طاقت منہ میں رکھ کے بھول گئی دعا ہو ماغ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الائی میں کوئی دعا بارگاہ الائی سے ریجیکٹڈ نہ ہو قبول کر لی جائے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے اللہ سے میرے لئے یہ دعا کر دیجئے لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے اس آدمی کا بھئی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا یہ تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے سعید ابن عبی مقاس نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول قدو اللہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے حضرت سعید ابن عبی مقاس کر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں کسی مسلمان سے کسی مومن سے یہ کہا جا سکتا ہے میرے لئے دعا کر دیجئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درہ پریشان حال ہوں میرے لئے یہ پرابلم سے میرے یہ یہ تکلیفیں ہیں تو میرے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا آدمی سے دعا کر دیجئے آپ مرے لئے لیکن یہ عقیدہ ہو مسئیبت ہاں ہی دور کرتا ہے یا عقیدہ ہونا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ نے کبولو کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجابت دعویٰ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لئے کہ میں مستجابت دعویٰ ہو جاؤں جو دعا کرو قبول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک نسخہ بتا رہا ہوں تم نسخہ خود استعمال کرلو مستجابت دعویٰ ہو جاؤں گی اللہ کے رسول ایسی بات ہے چلدی سے بتائیو وہ نسخہ کونسا ہے اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی بات ہے یا سعدو اے سعد اطب متعامہ کا بس اپنی روزی کو پاک کر لے تکن مستجابت دعویٰ تو تم مستجابت دعویٰ ہو جائے گا ایک ہی کام کرنا ہے اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا پارگاہ الہی سے ریجیکٹٹ نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجابت دعویٰ بننے کے لئے اطب متعامہ کا اپنی روزی کو پاک کر لو مستجابت دعویٰ ہو جائے گا تکن مستجابت دعویٰ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی فَوَا الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِنَ يَوْمًا تو چالیس دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا چلیے جنب آپ مججد میں جائیے چالیس دن تک نماز پڑھئے پانچوں وقت کی اور آپ کے پیٹ میں حرام رسک موجود ہے چالیس دن آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے ایک بھی نماز قبول نہیں ہے اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے سہری ہے اور ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گیا آپ کا صرف بھوکا رہنا ہوا آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفِ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جُوْفِ اپنے پیٹ میں لخمہ حرام ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنُو عَمَلُ عَرْبَعِ نَيُمُنُ چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ سُخْتِ عَوِرْرِبَ فَنَّارُ وَأُولَ بِي وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے آگ ہی انہیں وہ جائے گا جہانب میں جائے گا ہو اور یہاں حرام کو سُخُت کہا گیا سُخُت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں ایک ہے آقل کھانے والا اور ایک ہے اکال بہت زیادہ کھانے والا مبالغے کسے گا جیسے غافر بخشنے والا غفار بہت زیادہ بخشنے والا ایک ہے سامنے سننے والا ایک ہے سماع بہت زیادہ سننے والا یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں سماعون لِلْقَبِبِ اککالون لِلْسُخُ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک اکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے اور یہ دینے والے کون ہیں یہ یہودی ہیں پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھوک دیا ہے اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرمائے پوری دنیا سود کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے اور یہ بات چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بری آیت اتر رہی ہے سماعون لِلْقَذِبِ اَقْقَالُونَ لِلْسُحُط جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور سود کے بہت زیادہ کھانے والے بتائیے یہ آیت موجزہ نہیں تو اور کیا ہے دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہے تو وہ یہودی اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کی آگ میں جھوک رکھا ہے پوری دنیا پریشان ہے کتنی قسم کی تجارتیں ہیں کتنے قسم کی زندگیں ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصولِ رزق کے دو زرائیں ہیں ایک زرات ہے اور ایک تجارت ہے میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے کھیت میں دن و رات کام کرتے تھے وہ لوگ بھی سود کی لانت میں گریفتار ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ بیگا کھیت یا ایک بیگا کھیت یا پانچ ایکڑ کھیت کسی کو دے دیتے ہیں یہ پانچ ایکڑ کھیت آپ کے حوالے ہیں ہمیں پانچ کنتل ایک کنتل سو کلو کا پانچ کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا گیہوں کی فصل کے اوپر پانچ کنتل گیہوں دے دینا دھان کی فصل پر پانچ کنتل دھان دے دینا اب بتائیے یہ سود نہیں ہے آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے پانچ کنتل لینا ہے اور پانچ کنتل سے کم ہوا تو اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بے میں کسی بھی لیندین میں کسی بھی تجارتی معاملے میں متعاقدین میں سے متبایعین میں سے مشتری اور بائے میں سے خریدار اور خرید جو ہے دینے والے کے درمیان ان میں سے کسی ایک کا نقصان ہو ایک کا فائدہ ہو تو وہ بے حرام ہے اس کو کہتے ہیں کٹاؤتی پر کھیت دینا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی اس لانت میں گریفتہ رہے ہیں تو حصولِ رزق کے بنیادی ذرائع دو ہیں ایک ذرات ہے نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی لانت میں گریفتہ رہے ہیں مہا بھی حرام طریقے سے کمہ رہا ہے حرام طریقے سے کمہ کر کے حرام لوگ میں اپنے پیٹھنے جالے ہیں اور حصولِ رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے تجارت نئی نئی شکلیں تجارت قسطوں پر چیزوں کو لینا بعض لوگ کہتے ہیں قسطوں پر اگر چیز لیدہ ہے تو جائز ہے لیکن میں نے غور کیا جہاں تک میری سمجھ ہے میں ایک دلیل دے رہا ہوں یہ چشمہ ابھی لیجئے تو سو روپے کا ہے ابھی پیسہ دے دیجئے تو سو روپے کا ہے اور قسط پر لیجئے اگر ایک مہینے میں دے رہے ہیں ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے ہیں تو یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پچاس روپے زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا کسی کا نام تو سود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے بیت تقسی جائز ہے کیسے جائز ہے میں اس سمجھ میں تو نہیں آتا اسی طریقے سے بزنس کی نئے نئے قسم ہے آر سی ایم آر پی ایم ایم وے بے بیت تقسی ایم وے تو بے مخاطرہ ہے اس میں لنک منانی پڑتی ہے مطبعاً آپ نے پانچ ہزار روپے کہیں جمع کر دیا یہ کمپنی کے لیے یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ہوں اب آپ لنک نہیں بنا سکتے تو وہ پیسہ گیا آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں کرتے ہو لوگ تو آپ غور کریں گے تو یہ ساری کے سارے جو بزنس ہیں اس کا نام ابھی میں نے بتایا جیسے آر سی ایم ہے آر پی ایم ہے ایم وے ہے بغیرہ بغیرہ شیئرز کے بہت سارے حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں ہاں وہ شیئرز جائز ہیں وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی اور ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے آپ کو پورا یقین ہے تو آپ کو شیئر خرید سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ جس طرح کسان زراعت کے معاملے میں سود میں مبتلا ہے اسی طریقے سے نائنٹی پرسنٹ مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں تھسے ہوئے ہماری دعائیں کیسے قبول دیں ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے تو ہماری دعا کیسے قبول دیں ہماری عبادتیں کیسے قبول دیں میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں مآتی موسیقی موسیقی